موسیقی اسلام علیکم آج ہم زرتشی مذہب پر بات کر رہے ہیں اس کو مجوسی مذہب بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو زورستارین مذہب بھی کہتے ہیں زرتشی مذہب ایک ایسا مذہب ہے جس میں تمام کی تمام وہ مذہبی رسومات شامل ہیں جو آج دنیا کے ہر ایک مذہب میں لکھائی دیتی ہیں میں نے اپنے بہت سے مضامین میں زرتشی مذہب کے حوالے دیئے ہیں اسی زرتشی مذہب کے بارے میں بہت بات کی ہے اس کے بہت سے حوالے کوٹ کی ہیں اس کے وجہ سے بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس مذہب کے بارے میں بتایا جائے کتابیں اس کی بتائی جائیں اس کے بارے میں انفرمیشن نہیں ملتی اس کے بارے میں ہم کہاں سے پڑھیں اور اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں مزید معلومات کہاں سے ملیں گے اور اس کے اوپر کتابیں کہاں سے ملیں گے اس کے اوپر کوئی لیٹریچر ہے یا فردر انفرمیشن میں اس کے اوپر کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں تو میں عرض کرتا ہوں نے کہ تمام لائبرریز میں اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں اور آپ کا انٹرنیٹ آپ کے گھر میں ہے آپ کے ہاتھ میں ہے موبائل میں انٹرنیٹ ہے اس کو کھولیں اس کو دیکھیں بہت سی آپ کو ویب سائٹس مل جائیں گے جس کے اوپر زرتشی مذہب میں مجوسی مذہب میں بہت انفرمیشن دی ہوئی ہے بہت سو معلومات آپ کے ہاتھ میں اس کی عبادت گاہیں عبادت خانے آپ کو دنیا کے تقریباً ہر ملک میں ملیں گے یہ لوگ اگرچہ اقلیت میں ہیں لیکن ان کی اقلیت بھی ہر ملک میں اور ہر جگہ ملے گی ان کے عبادت خانے ان کی رسومات آپ ہر جگہ اور انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹوپک زرتشی مذہب کے بارے میں ہے اس زرتشی مذہب کو زرستارین مذہب بھی کہا جاتا ہے آج کے لئے مانے میں اس کو پارسی مذہب بھی کہا جاتا ہے یہ قدیم پارثین مذہب تھا جو کہ ہندو مذہب کے ورسے میں آیا ہے ان کے بارے میں بہت سے لوگوں نے تحقیق بھی کی ہے بہت سے لوگ مجھے بھی پوچھتے ہیں بھئے کس کتاب میں یہ چیز ملے گی اور یہ کہاں ملے گی اب یہ تو میں کسی ایک کتاب کا حوالہ دے نہیں سکتا ہوں اس لیے کہ پورا اس کے اوپر ہسٹری بھری پڑی ہے تاریخ بھری پڑی ہے اور کتاب میں اگر آپ کو نہیں اگر ملتا تو آپ آرکیولوجی کے اوپر جائیے محکمہ اثار قدیمہ جو ہے اس کے اوپر جائیں دو طرح کی ہسٹری بنتی ہے یاد رکھیے گا ایک ہسٹری آپ کو کتاب سے بنتی ہے جو مورخین نے لیکھی ہے اس میں مورخین کبھی تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی کر دیتے ہیں اس کو مائن میں رکھنا چاہیے اپنی چوئس کے مطابق اس میں تو انسان تھوڑا بہت سوچ سکتا ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ ہو گیا ہوگا لیکن جو ہسٹری آرکیولوجیکل بیک گراؤنڈ سے بنتی ہے محکمہ اثار قدیمہ کے توسط سے اس میں نہیں آگے پیچھے کچھ ہوتا ہے اثار قدیمہ کی تاریخ خدائی میں دریافت ہونے والی اشیاء سے بنائی جاتی ہے اور اس کے سائنٹیفک ٹیسٹ کر کے بنائی جاتی جیسے کاربن ٹیسٹ آپ نے سنا ہوگا مشہور ہے اس پہ تاریخ کا پتہ چل جاتا ہے یہ جو چیز دریافت ہوئی ہے یہ کتنی پرانی چیز ہے سائنس کو استعمال کر کے اس تاریخ کو بنائی جاتا ہے اور تاریخ کو نکالا جاتا ہے تو وہ آپ آرکیولوجیکل سائٹس پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں بریٹش میوزیم بہت بڑا ادارہ ہے یہاں پہ وہ آرکیولوجی کئی ڈیپارٹمنٹ ہے اس نے بھی اپنے ہسٹری بنا رکھی ہے اس کی ویب سائٹس پہ بھی ہیں اس کی بکس بھی ہیں کتابیں ہیں سب کچھ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی آپ کو سب بھی کچھ مل جائے گا اور اس کے علاوہ آپ اس کی مزید بیٹیل بی بی سی کی ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں گے آپ کو بہت سی ویب سائٹس مل جائیں گے اور لائبریڈ میں کتابیں تو بے شمار ہیں اس میں کسی ایک کتاب کا تو نام نہیں لیا جائے گا بہرحال اب یہ جو مجوسی لوگ تھے یہ کونٹیں ہم اس پہ سب سے پہلے آتے ہیں تو پھر آگے بعد بنے گی کہ کیا ہوا تاں کیا نہیں ہوا اصل میں دنیا میں سب سے پرانا جو مذہب ہے اس کو ہندویزم کہا جاتا ہے ہندووں کا مذہب اس کو کہا جاتا ہے سب سے پرانا قدیم مذہب بہت سی کتابیں مجوسیوں کے مذہب کو بہت پرانا کہتی ہیں ذرتشی جنہیں کہتے ہیں لیکن جو میری اپنی ذاتی تحتیق ہے اس کے مطابق ہندویزم ہی سب سے پرانا مذہب ہے اور زورستارین جو ہے جو مجوسی لوگ جو ہیں یہ تھوڑے سے فرق کے بعد ان کے آئے ہیں لیکن پرانا ہی مذہب ہے یہ بھی یعنی کہ اتنا بہت زیادہ خاص فرق نہیں ہے ہندووں کی مذہب میں اور مجوسیوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے لیکن قریب قریب ہی ہے پر ہندوزا تھوڑا سا ایک قدم کہہ لیجی کہ پہلے تھے مذہب کی بنیاد جو تھی وہ ہندویزم نے ڈالی اب ہوا کیا جب ہندویزم نے بنیاد ڈالی تو ان کی سلطنتیں ان کی حکومتیں پھیلی ہوئی تھی میڈلیس تک جہاں آج مکہ مدینہ ہے کعبہ ہے وہاں تک وہ پھیلی ہوئی تھی جزیرہ نمہ عرب جو ہے اس میں وہ پھیلی ہوئی تھی یہ سارا کچھ تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ اصل میں عربی بولنے والے ہندوی تھے عقیدہ کے لحاظ سے اور پھر وہاں پر جو لوگ تھے جنہیں نومیڈک پیپل کہا جاتا ہے ان کو ہم اردو میں آسان زبان میں خانہ بدوش کہتے ہیں عربی خانہ بدوش جو جزیرہ نمہ عرب میں عربی خانہ بدوش تھے انہیں کہا جاتا ہے نومیڈی آئی سی نومیڈک ٹرائبز کے لوگ یہ خانہ بدوش لوگ تھے یہ جزیرہ نمہ عرب میں ایک سے سے دوسرے سیرے تک گھوم پھرک اپنے زندگی گزارتے تھے ان میں بڑے بڑے ذہین لوگ بھی تھے عربی زبان انہی کی زبان ہے اور انہوں نے عربی کا رسم الخط عربی کا کیا وہ پوری جو فیملی عربی زبان کی اسے ہم سمیٹک لینگویج کہتے ہیں وہ ساری کی ساری آرامی عربرانی اور سریانی یہ سب زبانے ہیں وہ سب کا رسم الخط انہی لوگوں نے بنایا پہلے تو وہ جو انسان نے جب لکھنا شروع کیا تو وہ جو ان کا رسم الخط ہوتا ہے رسم الخط کیا تھا وہ شکلیں مختلف بنا کے وہ انسان اپنی بات بیان کرتا جیسے کہ ہاتھ بنا دیا کسی کا سر بنا دیا آنکھ بنا دی پاؤں بنا دیا تو وہ والی بات استعمال ہوتی تھی جیسے کاف کہتے ہیں کاف کو عربی میں کہتے ہیں پکڑنا تو وہ ہاتھ بنا دیا جاتا تھا پہلے جو زبان تھی قدیم مصر سے وہ نکل لی تھی تو ہاتھ بنا دیا جاتا تھا دوسرا سمجھ رہا ہے یہ پکڑنے کی بات کہی جا رہی ہے تو بعد میں انہوں نے وہ چمٹا سا بنایا وہ آج ہمیں وہ کے کی شکل میں دکھائی دیتا وہی چمٹا سا وہ ایک لمبی چلائنر دو دانت آگے تو وہ کے بن گیا وہ کہاں سے آیا وہ وہیں سے آیا وہ وہاں سے یونانی میں گیا یہی نومیڈک لوگوں نے خانہ بدوشن عرب خانہ بدوشن نے وہ نکالی تھی اس کے رسم الخط اور وہیں سے وہ عربی زبان کا وہ کاف وہ آیا اور وہی سے سریانی میں اور عبرانی میں اور آرامی میں وہ اسی طرح کی چیز وہ آگئی صرف فرق یہ ہوا کہ ایک الٹے ہاتھ سے شروع ہو گئی انہوں نے دائیں سے بائیں شروع کی تھی جو جزیرہ نومہ عرب کے لوگ تھے جو یونانی تھے انہوں نے بائیں سے دائیں کو کر دی یہ بات ہوئی ہے اس کو کے کو اگر اگر اُلٹ دیں آپ دوسری طرف کو تو وہ الفاظ آرامی زبان کے بن جائیں گے یا وہ جو قدیم زبانیں تھیں سمیٹک لینگویجز وہ اصل میں ساری عربی تھی وہ بات میں انہوں نے یہ ڈیوائیڈ کر دی بعد نے یہ عربی نہیں ہے وہ عربی عربی تھی وہ بولنے میں سب ہی وہ عربی ہیں لیکن لکھنے میں ذرا فرق ہے خیر وہ لوگ اتنے ذہین تھے جو خانہ بدوشت ہے جزیرہ نومہ عرب کے نمیلک لوگ انہوں نے یہ رسم القط اجات کیا جو آج دنیا کی ہر زبان میں موجود ہے ورنہ وہ پہلے وہ اشاروں والی زبان ہوتی تھی ایسی کہ سر بنا دیا جہاد بنا دیا پاؤں بنا دیا تو یہ بہت قابل لوگ تھے اس میں بڑے بڑے قابل لوگ آئے اور یہ پھر جہاں تیونس وغیرہ آباد ہیں جہاں یہ اسرائیل بنا وہاں ہے فلسطین تھا پہلے اس ساری کے ساری پٹی پہ وہ لوگ آباد ہو گئے اور وہاں سے یورپ کا راستہ انہیں مل گیا اور وہ یہ زبان جو تھی یورپ میں چلی گئی ساری کے ساری جو یونانی زبان تھی اور وہاں سے وہی چیز لے گئے اور وہ ہندیش بھی بن گئے اور اس کی ڈیویلپمنٹ ساتھ ساتھ ہی ہوئی تو بہرہا وہ جو لوگ تھے ان لوگوں نے اسی ہندووں والے مذہب میں تھوڑی بہت ترمیم کر کے اس کو مجوسی مذہب کہلیں زرتشی مذہب کہلیں کچھ بھی کہلیں وہ اختیار کر لیا اب اس میں کیا تھا وہ ہندووں والے قائدی تھے سہم وہ عربیوں نے ذرا عربی نظات قسم کا یہ کر دیا کہ بہت سارے معبود نیچے رکھ لیا اور اوپر ایک معبود رکھ لیا ان کے کہ بھائی ایک بڑا وہ ہوگا سپریم پاور اور اس کے نیچے چھوڑے چھوڑے معبود بھی ہوں گے وہ مجوسی تھے اور وہ ہر اس چیز کو جو چمکیلی بھڑکیلی ہوتی تھی وہ اس کو سمجھتے تھے کہ یہی ہمارا معبود ہے اس کی وہ پوجہ کرنا شروع کر دیتے تھے اس میں سورج بھی تھا اس میں چاند بھی تھا اس میں ستارے بھی تھے اس میں آگ بھی تھی ظاہرہ آگ میں بھی چمک پل روشنی والی چیز اس کو وہ نور کہا کر دیتے تھے قرآن میں وہ نور کا لفظ چھوڑایا اس کے طرح ہم روشنی کر دی جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں کئی جگہ میں چپی ہو جاتا ہوں کیونکہ ابھی تک لوگوں کو صحیح بات پتہ نہیں چلی کسی ہر ایک کو ہر ایک لفظ کھول کے بیٹھیں گے تو وہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ تو سارا کچھ گڑھ بڑھ کر رہا ہے جبکہ قرآنی لفظ نور انلائٹسنگ ہے اویکننگ ہے انفارمنگ ہے نوٹیفائنگ ہے ایڈوائزنگ ہے ٹیلنگ ہے لیکن وہ ترجمہ غلط کر دی اس کے اندر لائٹ کر دیا روشنی کر دی آگ کر دیا تو وہ قرآن کا جو لفظ نور ہے وہ انلائٹنگ ہے جو انلائٹن سے آیا ہے وہ انلائٹن جو ہے وہ انفارمیشن ہے انفارم کرنا ہے نوٹیفائی کرنا ہے بتانا ہے ایڈوائز کرنا ہے کسی چیز کو اور کسی کو جگانا ہے تو وہ اویکننگ کے مطلب میں ہے کہ بھئی قوم سو رہی ہے اسے اٹھاؤ اسے جنجوڑو اسے جگاؤ وہ جنجوڑنے کے الفاظ میں ہے اور لائٹ بھی آپ دیکھیں جب آنکھوں میں پڑتی وہ جنجوڑتی ہے وہ کیا کرتی وہ انسان کو اٹھاتی ہے انسان کو اٹھا کے کھڑا کرتی تو وہ اس معانی میں ہے انلائٹننگ ہے وہ لفظ اٹھانا جنجوڑنا بتانا انفارم کرنا معلومات مہیا کرنا وہ انلائٹنس ہے وہ دوسرا اور کچھ نہیں ہے وہ نور ہے نراء اور زرتشی مذہب کی وجہ سے یہی قرآنی لفظ نور روشنی بن گیا اس کے تراجم روشنی کر دیئے گئے کیونکہ زبان بھی زرتشی تھی مذہب بھی زرتشی تھا زرتشی عقائد تھے اور ہر مذہب نے زرتشی عقائد کو اپنایا اور اس طرح مذہب کی زبان عام زبان سے الگ ہو گئی وہی الفاظ جو عام زبان میں بولے جاتے تھے وہ الگ معنی میں لیے جانے لگے اور مذہب نے انہی الفاظ کو بالکل یکسر الگ معنی میں لیا اب چونکہ زرتشی مذہب تھا اس زرتشی مذہب کی وجہ سے ساری چیزیں گڑبر ہو گئے ان زرتشی عقائد کی وجہ سے سب کچھ گڑبر ہوا ہر مذہب میں وہ زرتشی عقائد آئے اور وہی سے زرتشی عقائد کی وجہ سے مذہب کی زبان عام زبان سے الگ ہو گئی ان زرتشی عقائد کی وجہ سے مذہب نے ایک نئی زبان اجاد کر لی ایک نئی دنیا بن گئی مذہب کی دنیا مذہب کی زبان عام زبان سے الگ ہو گئی تو اس زرتشی زبان کی وجہ سے زرتشی عقائد کی وجہ سے اس زرتشی مذہب کی وجہ سے مذہب میں وہی لفظ جو عام زبان میں اور معنی میں لیا جاتا تھا مذہب میں وہ الگ معنی میں لیا جانے لگا زرتشی زبان میں فرشتے تھے جو اللہ کا پیغام لائے کرتے تھے اور نبی جو تھے وہ انہوں نے ان لوگوں کہا ہوا تھا جو جادوگرد تھے یا جو آنے والے واقعات کی خبریں بتاتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب آپ نبی کا ٹرانسلیشن کریں گے انگلیش میں پروفٹ لکھیں گے آگے ٹرانسلیشن میں وہ آئے گا فور ٹیلر یعنی آنے والے واقعات کی پیشینگوئی کرنا تو یہ چیزیں جو تھیں یہ نبوت سے منصوب کر دیکھیں کتنا بڑا مقام نبی کا اور کہہ دیا نجومی اور جادوگرد اس مذہب میں یہی تھا تو ایک نبی ہوا کرتا تھا کتاب تو ظاہر ان کے اوپر آئی تھی تو کتاب بھی تھی لیکن کتاب کے تراجم گڑھ بڑھ کیے گئے اور وہ بہرحال وہ ہندووں کا وہ مذہب مکس کر کے انہوں نے زرتشی مذہب بنا دیا یہ قدیم مذہب میں سے تھا اس کے بعد جب یہ توریت آئی تو سب کچھ چلتا رہا اس سے پہلے زبور آئی ٹھیک چلتا رہا لیکن یہودیوں نے مذہب بنایا جب جب انہوں نے اس کے تراجم غلط کیے اور اپنے مذہب کی بنیاد ڈالی یہودیت کی تو اس میں انہوں نے وہی زرتشی مذہب کے وہی چیزیں ڈالی کیونکہ وہ مذہب بنانا تھا انہوں نے بھی فرشتے ڈال دیا انہوں نے بھی وہ ایک نبی ڈال دیا پیشین کو ہی کرنے والا اور اپنی کتاب کو بھی انہوں نے رکھ لیا اور وہ ترجمہ غلط کر کے وہی مذہب کے سارا وہ دھندا وہ اس میں ڈال دیا اور نام انہوں نے بھی رکھ دیا تھا زرتشی لوگوں نے بھی مجوسی نے بھی کہ یہ مونو تھیسسٹ مذہب ہے یعنی ایک خداِ آلہ کا مذہب مونو تھیسسٹ مذہب کا مطلب یہ یہ ہے کہ ہم ایک آلہ خدا کی عبادت کرتے ہیں اور باقی خدا بھی تو ہے نا وہاں پہ تو مونو تھیسسٹ یا مونو تھیسسم کے چکر میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں وہ ازم جس کے ساتھ لگا وہ مذہبی ہے چاہے وہ کچھ بھی اپنے نام رکھ لے قرآن کی اس کو سپورٹ نہیں ہے بالکل قرآن کسی مذہب کی حمایت نہیں کرتا چاہے وہ اپنے آپ کو پولی تھیسسٹ کہہ دیں چاہے وہ اپنے آپ کو مونو تھیسسٹ کہہ دیں قرآن کسی بھی مذہب کی حمایت نہیں کرتا قرآن کسی بھی مذہب کو سپورٹ نہیں کرتا تو مونو تھیسسٹ یا مونو تھیسزم بھی ایک مصحبی کا حصہ ہے جس میں ایک آلہ خدا رکھا ہوا ہے اور باقی دیگر چیزیں بھی ہیں باقی دیگر خدا بھی ہیں باقی دیگر شفاعت کرنے والے لوگ بھی ہیں وہ مونو تھیسزم میں آتے ہیں وہ مونو تھیسزم بھی ایک دھوکہ ہے اس دھوکے میں بھی آنے کے ضرورت نہیں ہے یہ جتنے مصحب بنے ہیں یہودیت عیسائیت اور اسلام یہ مونو تھیسزم کے دھوکے میں بنے ہیں یہ ہمیں مونو تھیسزم کہہ کے دھوکہ دے رہے ہیں جبکہ یہ مونو تھیسسٹ ہے ہی نہیں ہے یہ بہت سے چیزوں کو مانتے ہیں انہوں نے شفاعت کے لیے لوگ رکھ رکھے ہیں کہ شفاعت وہ کرے گا وہ کرے گا وہ کیا تھا وہ پہلے تو ان کے بت شفاعت کرتے تھے دیکھیں نا لات منات اور عزہ ان کی شفاعت کرتے تھے ان لوگوں نے لوگ رکھ لیے بات تو وہی پہ ہے پہلے لات منات اور عزہ ان کی شفاعت کرتے تھے ان لوگوں نے لوگ رکھ لی ہیں لیکن وہ لوگ اب شفاعت کرتے ہیں ان لوگوں نے کہہ دیا فلا 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 ہماری شفاعت کرے گا تو کیا فرق فرق کوئی نہیں فرق ہے ہی نہیں ہے صرف انہوں نے نام تبدیل کیا تو مونوثیسٹ بھی ایک دھوکہ ہے مونوثیسزم بھی ایک دھوکہ ہے اس دھوکے میں بھی آنا نہیں ہے یہ سب مذہبی دھوکے ہیں قرآن ان سب کے اگنسٹ ہے یعنی مونوثیسزم میں کہتے ہیں ہم ایک آلہ خدا کی عبادت کرتے ہیں آلہ یادنا کیا خدا خدا ہے خدا آلہ یادنا نہیں ہوتا خدا ایک ہی ہے خدا ایک ہی ہے خدا آلہ یادنا ہو ہی نہیں سکتا تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا برتر و بالا کی عبادت کرتے ہیں کیا مطلب ہوا اللہ اکبر کہنا خدا برتر و بالا بھئی خدا خدا ہے جب اسے برتر کہیں گے تو کم تر بھی اس کا مطلب ہم نے رکھے ہوئے ہیں اسے اکبر کہیں گے تو اسغر بھی رکھا ہوا ہے خدا تو خدا ہے اور خدا ایک ہی ہے وہ دو نہیں ہو سکتے وہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے وہ اکبر اور اصغر نہیں ہو سکتے خدا ایک ہے جو وہی ہے اس میں یہ کہنا خدا بالا تو اس کا مطلب ہے پھر خدا جو ہے وہ نیچے والا وہ بھی ہے پھر تو یہ نہیں بات چلے گی جو monotheism یہ کہتا ہے منothe opponent مصرف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں خدا ای آلہ خدا ای آلہ کیا ای آلہ ہے تو پھر ادنا بھی ہے اس لیے یہ بھی ان لوگوں نے دھوکہ دہی رکھی ہوئی خدا ہے عالی وغیرہ کا کوئی چکر نہیں عالی وعالی کچھ نہیں ہے خدا خدا ہے تو یہودیوں نے بھی کہا ایک خدا اس کے بعد عیسائیوں نے بھی یہی کہا وہاں اسلام میں بھی یہ چیزیں آگئے یعنی ایک خدا جسے سپریم گولل سے اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں نیچے بہت سارے خدا تھے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن ایک خدا ہے تو ساسانی لوگ جنہوں نے قرآن کے تراجم بگاڑنے کے بعد اسلام کو بنایا چونکہ وہ پیچھے سے تو مذہب وہی چلا رہا تھا عربیوں کا وہی مذہب تھا قرآن آیا تو قرآن نے تو وہ ہٹایا تھا سارا کچھ تو ہم بھی دور حکومت میں جب انہوں نے دیکھا یہ سب کچھ ٹھیک ہے اب ہمارے ہاتھ میں حکومت کنٹرول آ گیا تو انہوں نے وہ واپس اسی بنیادوں پر اسے وزرتشی مذہب جتا تھا وہ مجوسی مذہب اس کو لے کر آ گئے تھے تو وہ ایرانی لوگ تھے جنہوں نے وہ بنایا تھا پہلے بھی وہ ایران سے چلا تھا ان کی زبان فارسی تھی تو انہوں نے وہ سارا کچھ وہ کر دیا تو اس میں وہ نمازیں بھی ان کی تھیں اور اس کے اندر ان کے روزے بھی تھے اور اس کے اندر وہ فرشتے بھی تھے اس کے اندر وضو بھی تھا اس کے اندر وہ غسل بھی تھا وہ جو ہمارے پاس سب کچھ ویسے کا ویسے ایک پیکش کی شکل میں آ گیا اسلام میں تو ہندو مذہب کے ورثے سے بننے والے زرطشی مذہب کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا بہت کتابیں ملتی ہیں آپ کو لائبریریز میں بہت کتابیں ملتی ہیں اور اجائب گھر میں جیسے بریٹش میوزیم میں نے بتایا بی بی سی کی ویب سائٹس بتایا اس کے علاوہ آپ اگر انٹرنیٹ پہ جائیں تو آپ کو بہت سی اس میں بھی انفرمیشن ملے گی بہت معلومات مل جائے گی اور zoroasterian.net کے اوپر چلے جائیں تو آپ کو وہاں سے ان کی ساری حقیقت مل جائے گی وہ کیا کرتے ہیں کیا کیسے تھا کس طرح ہے اور اس کے بعد daily zoroasterian prayer اگر آپ کو دیکھنی ہے تو avesta.org اس کے اوپر آپ جائیں گے تو وہ آپ کو مل جائے گی وہ ساری انفرمیشن وہ کیا ان کا مذہب ہے کیا وہ کرتے ہیں کیا ان کی رسومات ہیں تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ avesta.org کے اوپر انہوں نے وہ دیا ہوا ہے daily zoroasterian prayer record اس میں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ان کی جو daily obligatory prayer ہیں پتا ہے نا obligatory prayer ہم کسے کہتے ہیں obligatory prayer ہم اپنی نمازوں کو بھی کہتے ہیں ہماری ساری نمازیں جو اب وہ ہی ہیں فرض نمازیں ہیں تو ان کی بھی ویسی فرض نمازیں ہیں تو اس میں وہ انہوں نے وہ لکھ رکھا ہے کہ بھئی تین نمازیں جو ہیں وہ important ہیں وہ اہم ہیں ان کو آپ نہیں چھوڑ سکتے باقی تو پانچ انہوں نے بھی کہی ہوئی ہیں اور تین اس میں اہم ہیں یعنی وہ صبح کی فجر اور زہر اور اس کے بعد عشاء کی نماز تو ہم نے بھی قرآن کے تراجم میں وہی چیز گھڑ لی دیکھیں نا ہم نے بھی یہ کہہ دیا کہ بھئی تین نمازیں قرآن میں بہت سارے علماء جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہتے ہیں جی باقی تو ایسے بنی ہوئی ہیں جو نمازوں کو نہیں بھی تسلیم کرتے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ باقی نمازیں تو ایسے ہی بنی ہوئی ہیں اصل میں تو نمازیں جو ہیں وہ تین کا حکم آیا قرآن میں فجر زہر اور عشاء اور اس کے بارے میں میں نے ایک سہر حاصل مضمون لکھ دیا ہے سورہ نور کی 58 آیت اس کے اوپر میں نے ان کی حقیقت بتا دی ہے قرآن کے تراجم میں وہ کس طرح دھوکہ دئی سے بھئی مانی سے وہ تین نمازیں جو ہیں فجر زہر اور عشاء کی نماز یہ لے کر آگئے ہیں تو بہرحال ہمارے ہاں بھی یہ عقیدہ بہت بڑا عقیدہ ہے خاص طور پر جو لوگ اپنے آپ کو قرآن دان کہلاتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی تین نمازیں ہیں اور وہ عقیدہ وہی ہے ان کا بھی جو ذرتشی تھا مذہب اس کا بھی عقیدہ وہی ہے کہ بھئی تین نمازیں ہیں آپ انہیں آپ نہ بھی پانچ پڑھیں وہ آپ تین نمازیں پڑھیں گے وہ تین نمازیں اس کے ساتھ آپ کو تحارت بھی ملے گی وہی تحارت جو ہم استعمال کرتے ہیں قرآن کے تراجم میں جو ہم لوگوں نے تحارت گھڑ دی جو ہم نے وضو گھڑ دی قرآن کے تراجم میں وضو گھڑ دی ہم نے وہی وضو جو ہم نے گھڑ رکھی ہے وہی وہاں پہ آپ کو مل جائے گی یہ زورستارین میں مل جائے گی اسی سائٹ پہ دیکھیں یہ ان کی اپنی سائٹ ہے ان کی اپنی سائٹ پہ جائیے جو زورستارین کی اپنی سائٹ ان کی کتاب کا نام ہے جیسے ہمارے کتاب ہیں ان کی کتاب کا نام ہے تو اس میں آپ دیکھئے اس میں انہوں لکھا ہے مورننگ پریئر ہاون گاہ خیر وہ نماز کو گاہ کہتے ہیں آپ اسی سے سمجھ لیجئے جیسے ہم بھی کہتے ہیں عید گاہ وہ گاہ کیا ہے ہم نے تو یہ بنا لیا اردو میں گاہ کا مطلب کیا ہے ہم نے جو زرتشی لوگ ہیں وہ گاہ نماز کو کہتے ہیں یہ یاد رکھئے گا تو وہ ہم نے تو سوچا ہی نہیں کہ عید گاہ کا مطلب کیا ہے اثر میں وہ تو عید گاہ وہیں سے لفظ آیا ہے بھائی میرے تو جو وہ ہاون ہے ہاون گاہ یعنی وہ صبح کی فجر کی نماز مورننگ پریئر پھر اس کے بعد انہوں نے تحجد کی نماز بھی کہی ہوئی ہے ڈان کے ٹیم پر ارلی مورننگ اعلی صبح اسے وہ حشبم کہتے ہیں حشبم اور پھر یسنا بھی ہے جو ان کی وہ رسومات ہیں جو ہماری تلاوک تھا ہم بھی سنا پڑھتے ہیں انہوں سے وہ کہا ہوا سنا بھی وہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد عویسطہ سے وہ پڑھتے ہیں اپنی کتاب سے وہی پڑھتے ہیں اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھائی اس کی اپنی زبان میں پڑھیں گے جیسے ہم نے کہا ہوا ہے کہ بھائی ہم عربی میں پڑھیں گے اس کو وہ بھی اپنی زبان میں پڑھتے ہیں اسی طرح اور جو ان کے امام ہیں وہ جہر بھی پڑھتے ہیں وہ انچی آواز میں بھی پڑھتے ہیں ان کے امام خاموشی سے بھی پڑھتے ہیں اور ان کے امام ویسے ہی نماز پڑھاتے ہیں جیسے ہمارے امام نماز پڑھاتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے اور پھر انہوں نے بھی کہا ہوا ہے قعبہ چار دیواروں پر مشتمل ہے ان کا قعبہ بھی چار دیواروں پر مشتمل ہے اور کسی ایک دیوار کی طرف مو کر کے وہ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں ان کا قبلہ وہی ہے اور ان چار دیواروں میں یہ دیکھیں لکھا ہے چار دیواریں ہم نے بھی چار دیواری والے چوکٹے کو قبلہ بنایا ہوا ہے وہ بھی چار دیواری والے چوکٹے کو قبلہ کہتے ہیں اور اس چار دیواروں میں سے کسی ایک دیوار کی طرف مو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں ان کا بھی چار دیواری والا چوکٹہ قبلہ کہلاتا ہے اور ہم نے بھی چار دیوارے والے چوکٹے کو کیولہ بنا رکھا ہے فرق کیا ہے کوئی فرق نہیں ان کے امام بھی ایسے ہی نماز پڑھاتے ہیں جہر میں اونچی آواز میں نماز پڑھاتے ہیں اونچی آواز میں تلاوت فرماتے ہیں اور پھر خاموشی سے بھی پڑھتے ہیں خاموشی سے بھی تلاوت کرتے ہیں تو وہی بات ہے جب ہمارا مولوی خاموش ہو جاتا تو ہم بھی خاموشی سے پڑھتے ہیں اسی طرح ان کا بھی حصاب ہے یہ سارا آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد پھر ان کے ہاں بھی نماز جنازہ بھی ہے یہ دیکھئے اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے گے سرنا پریئر کوئی گاہ یا گے گے بھی کہہ دیتے ہیں کئی لوگ جی ای ایچ اور جی ای ایچ گے یا گاہ سرنا پریئر کو وہ نماز جنازہ کہتے ہیں ہماری نماز جنازہ بھی ویسے ہی ہے آپ اس کو یہ دیکھئے اس کو کوپی کیجئے یہیں صحیح کیجئے عویستہ ڈاٹ اورک سے سرنا پریئر لکھا با جہاں گے سرنا پریئر اس کو کوپی کریں اور پیسٹ کیجئے اس کو گوگل ٹرانسلیٹر پر گوگل ٹرانسلیٹر پر جب ہم پیسٹ کرتے ہیں وہ دیکھئے آپ کو یہ آ جائے گا فیونر پریئر کا نماز جنازہ یہ بھی آپ دیکھ لیجئے وہیں سے سب نکلا بہت سے لوگ انہوں نے کوئیسٹن کہا کہ بھی نماز تو ہو گئے ہم نماز جنازہ کہاں سے ہے دیکھ لیجئے آپ کے سامنے نماز جنازہ بھی وہیں سے آ رہی ہے یہ دیکھ لیجئے نماز جنازہ بھی وہیں سے آ رہی ہے آپ کے سامنے یہ آ گئی اس کی ڈیٹیل ہے اور اس کے بعد نماز استغفار کی بھی ہے انہوں نے لکھا واہ یہ دیکھئے یہ دیکھیں ریپینشن لکھا واہ پریئر آف ریپینشن یہ کیا ہے یہ توبہ استغفار کی نماز توبہ کی نماز پشمانی کی نماز جسے ہم صلات و توبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ بھی وہیں سے آ رہی ہے تو صلات و توبہ بھی وہیں سے آ رہی ہے ہمارے ہاں جو صلات و توبہ آ رہی ہے وہ صلات و توبہ بھی مجوسیوں سے زرتشیوں سے اور زورستارین سے آ رہی ہے زورستارین پارسی زرتشی یہ سارے پریئر آف ریپنٹنس پڑھتے ہیں اسی طرح ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر انہیں لکھا ہے سرتم کردہ یہ کیا ہے یہ وہ ہے جو وہ دعا کرتے ہیں مردوں کے لیے بلکل وہی چلا آ رہا ہے وہی چیز وہی سب کچھ چلا آ رہا ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ اس سے مختلف ہے جو ہم کرتے ہیں یہ سب کچھ چلا آ رہا ہے ہر چیز اس کے اندر ہے دیکھ لیجئے وضو سے لے کر غسل کا طریقہ اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے وہ بھی اسی طرح ہماری طرح وضو کرتے ہیں اور پورا اور سر کھاپتے ہیں ہیں ٹوپی بھی پہنتے ہیں باقاعدہ وہ سارا کچھ وہی کرتے ہیں اور بڑے عدب سما پہ جاتے ہیں انہوں نے بھی قبلہ بنا رکھا ہے ان کا قبلہ جو ہے وہ دیوار ہے ان کے وہ جو پری روم جو ہے وہ ان کی عبادتگاہ جو ہے اس کے اندر انہوں نے وہ ایک دیوار کی طرف ہو کرتے ہیں وہ اس کو انہوں نے قبلہ وہ قبلہ ہی کہتے ہیں اس کو بھی تو ہم نے بھی ایک دیوار کو قبلہ ہی بنا رکھا چار دیواریں ہیں اور ان میں سے جس کی طرف جو دیوار ہو جس کا موں اس چوکٹے کی دیوار کی طرف ہو اس کا قبلہ وہی ہے تو وہی ساری چیز ہے اسی طرف موں کیا جاتا ہے اسی طرف سارا کچھ کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو دکھائی دے دیں گی یہاں پر آپ دیکھ لیجی ملازم فرمائی ہے یہاں پر آپ دیکھ لیجی بہت ساری سائٹس کے اوپر آپ کو ملے گیا اور انہی کی سائٹس ہیں یہ نہیں کہ کسی ایسے بندے نے لکھ دی ہیں کہ جو خرابی کرنا چاہتا ہو ہمارے مذہب میں کوئی خرابی کرنا چاہتا ہو اس نے لکھ دیا بھئی یہ کیا یہ نہیں ایسا نہیں انہی کی ویب سائٹ پر دیکھئے آپ کو انہی کی ویب سائٹ پر ملے گا دیکھئے دین بھی ملے گا انہی کی ویب سائٹ دین لکھا ہے یہ دیکھئے اسی پر اس پر ملے گا آپ کو دین دین کا دیکھ لیجیے دین کے اوپر بھی انہوں نے فیتھ لکھا ہے اور ہمارے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی تراجم میں دین کو مذہب لکھا وہ جہاں دین آیا وہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مذہب دیا ہے اور دین کو وہ فیت کہتے ہیں اور ہم نے بھی ویسے ہی بات پکڑ لی ہم نے بھی دین کو مذہب بنا دیا وہ ہم بھی فیت کہہ دیتے ہیں مذہب کہہ دیتے ہیں بات وہی ہے ہم نے بھی دین کو مذہب بنا دیا ہم نے بھی فیت بنا دیا اسے اور جو لوگ مذہب نہیں کہتے ہیں ہمارے ہاں وہ کان گھما کے دوسری طرف سے پکڑتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ way of life ہے چلنے کا راستہ ہے وہ یہ کہتے تھے بات وہی ہے مذہب کا کیا مطلب ہے زہبہ سے نکلا ہے مذہب وہ بھی چلنے کا راستہ ہے بھائی مذہب کا ترجمہ اگر آپ کریں گے تو وہ بھی وہی ہے way of life ہی ہے وہ تو صرف کان گھما کے پکڑ لیتے ہیں کہتے ہیں ہم مذہب نہیں کہتے ہیں ہم دین کہتے ہیں اور دین کیا way of life ہے نہیں بھائی مذہب کا مطلب بھی وہی ہے ان لوگوں نے بھی مذہبی کہہ دیا اس کو way of life کہہ کے ان لوگوں نے بھی دین کو مذہبی کہہ دیا اور یہ دین بھی وہی سے آیا دیکھ لیجئے آپ کو پتہ چل جائے ویسے بھی یہاں فیتھ بھی لکھا وہ بھی ہے فیتھ ہے یہ تو دین جہاں جہاں قرآن میں آیا ہے اس کا مطلب تو لین دین ہے بھائی وہ حساب کتاب وہ جو لین دین ٹرانزیکشن ہے اس کا مطلب لیکن روایتی لوگوں نے اس کو کر دیا مذہب اور جو غیر روایتی لوگ تھے جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ قرآن کو جانتا ہی نہیں انہوں نے کہا دیا یہ way of life ہے کیسے way of life مذہب اور way of life ایک ہی بات ہے مذہب بھی جانا زہابہ سے نکلا اور way of life بھی وہی جس پہ آپ چلیں گے نہیں بھائی قرآن نے یہ نہیں کہا یہ سب وہیں سے آ رہا ہے سب کچھ پرانے مذہب سے یہ باتیں آ رہی ہیں جو قرآن کے تراجب میں گھر دی گئیں دیکھیں نا اسی ویب سائٹ پہ دیکھ لیجئے چاند دیکھنے کے بعد مانگی جانے والی دعا بھی ہے اسی میں اس میں سب کچھ ہے ہم بھی یہ ہی کرتے ہیں چاند دیکھتے ہیں چاند کے بعد دعایں ہم مانگتے ہیں سب کچھ ہم کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو یہی سے سب مل جائیں گے ہر چیز آپ کو یہاں سے ملے گی اور کہیں اور جانے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ کتابوں میں دیکھنے نا ذورستارین کی کتابوں میں دیکھنے ذرتشین کتابوں میں دیکھنے نہیں تو انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے اور اگر پھر بھی آپ کو تشنگی ہے تو آپ کو کتابوں پر جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کتابوں میں ہو سکتا ہے جھوٹ ٹکھا ہو آپ یہ سمجھتے ہو نہیں یہ تو ایک سازش کے تحت یہ بتا رہے ہیں نہیں نہیں بھائی زرطشیوں کے عبادت خانے دیکھیں ان کے سینٹرز دیکھیں زورستانین سینٹر دیکھیں وہاں جا کے دیکھیں وہ عبادت کیسے کرتے ہیں جب آپ ان کے عبادت خانے دیکھیں گے اور وہاں کا ماحول دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود دکھائی دے دے گا کہ جب وہ کر رہے ہیں وہ ہی ہم کرتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے ان کے سینٹر بنے ہوئے جگہ جگہ جیسے ہماری مسجدیں ہیں ان کے سینٹر ہیں بعد میں پارسی بھی نہیں کہ وہ کہا جانے لگا جب یہ ہندوستان تک پھیل گئے اصل میں تو یہ ایرانیوں سے یہ مذہب چلا رہا تھا پارتھیان مذہب پارتھی تھا یہ پہلے جزیرہ نمہ عرب میں جب ان کا اصل رسوخ ہوا تو اس قدیم دور میں اسے پارتھی مذہب کہا جاتا تھا تو پھر وہ فارسی بھی وہیں سے بنا یہ ایرانی زبان تھی اور اس کے بعد بعد میں اس کو پارسی کہا جانے لگا آپ اپنے نزدیک ترین دیکھئے کہیں پارسی سینٹر ہوں گے زورستارین سینٹر ہوں گے وہ اسے پہ دیکھ لیں اب ہم یہاں رہتے ہیں لنڈن میں یہاں ہمارے پاس ہیرو ایک جگہ ہے یہاں پہ بہت بڑا سینٹر ہے اگر کوئی لنڈن کے لوگ ہیں وہ اس ہیرو سینٹر میں جا کے دیکھ لیں وہ کیسے نماز پڑھتے ہیں کتنے ٹائم نماز پڑھتے ہیں وہ کیا کچھ کرتے ہیں ٹوپی انہوں نے سر پر رکھی ہوتی وہ ایسے ہی دکھائی دیتے ہیں جیسے ہمارے لوگ دکھائی دیتے ہیں نماز پڑھنے جو جاتے ہیں وہ اسی طرح وضو بھی ہوتا ہے وہ وہی کام کرتے ہیں جو ہم کام کرتے ہیں آپ کتابوں میں مت جائیے آپ انٹرنیٹ پر مت جائیے کسی جیسے مر جائیے ان کے سینٹر دیکھیں سینٹر ڈھونڈ لیجئے ان کے ضرورستار ان سینٹر ہوں گے یا پارسی سینٹر ہوں گے ان میں جائیے اور ان میں جا کے وہاں پہ اپنے آنکھوں سے خود دیکھ لیجئے وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں آپ کو سب کچھ اپنے آنکھوں سے دکھائی دے دے گا پھر آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم نے کیا کچھ کر دیا قرآن کے تراجم کے ذریعے ہم نے کیا کیا ہم نے وہی کیا جو یہودیوں نے کیا یہودیوں نے بھی یہی کیا تھا پھر جو عیسائیوں نے کیا وہ بھی یہی تھا یہی مذہب تھا کیونکہ قدیم مذہب یہی تھا جو ہندووں سے ورسے میں ملا اور اس کے بعد اس میں انہوں نے ایک خدا واحد کی تبلیغ کرنا شروع کر دی جو ہم بھی کہتے ہیں ایک ہی خدا واحد ہے لیکن وہ خدا معبود کو کہتے تھے ایک معبود ہے اوپر ہے اور باقی معبود نیچے ہم نے بھی تو یہ کہا ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے ہم بھی وہی کہتے ہیں ایک خدا معبود ہے تو ایک خدا ہم نے بنا رکھا باقی سب چیزیں جو ہم کرتے ہیں وہ ویسے ہی ہیں جیسے دیگر مذہب تو پہلا یہی مذہب تھا جو بڑا مذہب تھا بڑا مذہب بن کے بڑے مذہب کی شکل میں یہ زرستشی مذہب جو ہے وہ آیا اس کے بعد اس کے اثرات یہودیوں پہ ہوئے تو بابل میں جو یہودی تھے ان لوگوں نے اپنی آورلی جو پریئر تھی وہی نماز آورلی وہ انہی کو دیکھتے انہی کی پانچوں نمازیں دیکھتے پانچ تو وہ دن میں پڑھتے ہیں رات میں بھی دو نمازیں پڑھ لیتے ہیں ساتھ آٹھ نمازیں ان کی بنتی ہیں تو ان کو دیکھ کے انہوں نے بھی آورلی پریئر گھر لی یہودیوں نے اور وہاں سے یہودیوں سے وہ راہبین کا سلسلہ چلا میں نے اپنے اس مضمون بتایا حالیہ مضمون جو میں نے لکھا ہے سورہ نور کی 58 آیت کے اوپر اس میں میں نے پوری تفصیل بتا دیا ایویڈنس کے ساتھ بتا دیا کہ وہ عیسائیت میں یہ باتیں آگئیں تو ابھی بھی آپ دیکھیں آورلی پریئر ان کرسچنیٹی آپ کو وہ مل جائے گا سارا وہی آٹھ نماز ہیں انہوں نے وہی ٹائم بھی وہ رکھے ہیں صرف فرق یہ ذرا ذرا اس کا فرق ہے طریقہ کار کا فرق انہوں نے کر دیا مطلب اپنے حساب سے لیکن ٹائمنگ وہی ہے صبح کی نماز ہے زہر کے وقت کی نماز ہے دوپیر کی نماز ہے پھر اثر کے وقت کی نماز ہے پھر مغرب کی ہے پھر عیشہ کی ہے پھر آدھی رات کی ہے یہ انہوں نے بھی کر رکھا تھا وہاں سے چلتے چلتے جب مذہب اسلام بنا اور مذہب اسلام کس نے بنایا ساسانی لوگ جو تھے انہوں نے بنایا مذہب اسلام قرآن کے تراجم میں گھڑ بڑ کی قرآن کے تراجم کو خراب کیا اور ساسانی مذہب بنایا اور اس میں وہ ساری مذہبی اپنی رسومات جو تھیں وہ جھوٹے تراجم میں شامل کر دیں اور وہ ہی آج تک چل رہا یہ مفہوم اور یہ قرآن کے تراجم جتنے بھی ہیں جس نے بھی یہ مفہوم نکال لے ہوں یہ زرتشی عقائد کو قرآن میں شامل کرنے کے لئے کیے گئے ہیں یہ تمام مفہوم یہ تمام تراجم جو قرآن کے کیے گئے ہیں ان کے ذریعے زرتشی عقائد کو قرآن میں شامل کیا گیا ہے یہ کھلی قرآن کے اندر مداخلت ہے تمام مفہوم تمام تراجم اس لئے گھڑے گئے ہیں کہ قرآن کے اندر زرتشی عقائد کو شامل کیا جائے قرآن کے اندر زرتشی عقائد کو شامل کرنے کے لئے غلط تراجم اور غلط مفہوم گھڑے گئے اور ان کا مقصد یہی ہے کہ قرآن کو بگاڑا جائے قرآن کے اندر زرتشی عقائد داخل کیے جائیں قرآن کے اندر مذہبی عقائد داخل کیے جائیں جبکہ قرآن کسی مذہب کو مانتا ہی نہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو یہ سوچنی پڑیں گے دیکھنی پڑیں گے ایسا نہیں ہے قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہی پارتھیان اور ساسانی اور ایرانی مذہب کی بات کرتا ہو نہیں قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے تو اس کو آپ دیکھئے اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اب جو ہمارا عقیدہ ہے ہم یہ کہتے ہیں ہم قرآن کے تراجم میں ہم لوگوں نے گھڑا بایا حکمت والا ٹھیک ہے نا میں نے اس پر کئی بار لکھا کئی مضامین میں لکھا کہ وہ حکیم جو قرآن کہتا وہ حکم سے کہتا ہے اور یہ حکمت والا جو ہے یہ فارسی کئی صاحب سے کہتے ہیں تو ہم حکمت والا کسی دانشمند کے معنی میں کہتے ہیں وہ حکمت والا وہ دانشمند انسان کو کہتے ہیں زرتشیوں کا عقیدہ یہی تھا کہ جو خداِ آلہ ہے سپریم گاڈ وہ حکمت والا جیسے کسی نے حکمت کی دکان کھول رکھی ہے اللہ تعالیٰ کو ہم حکیم اس معنی میں لیتے ہیں وہ سب وہ فارسی معنی ہیں وہ سب زرتشی معنی ہے حکمت والا وہ زرتشی لوگ اپنے خدا کو حکمت والا خدا کہتے ہیں اب بھی کہتے ہیں دیکھ لیجئے مزدہ کو وہ حکمت والا اس نظر سے کہتے ہیں اور مزدہ زرتشی مذہب کا خدا ہے یہ گاڑی ہیں یہ کاریں یہ سب کو جو مزدہ کے نام پہ آپ دیکھتے ہیں یہ اسی زرتشی خدا مزدہ کے نام پہ بنای جاتے ہیں تو ہم نے قرآن کے سبی تراجم میں حکیم کا مطلب حکمت والا گھر لیا جو کہ سرا سرا غلط ہے حکمت والا اور ہے بھائی اور حکیم اور ہے حکیم وہ ہے وہ حکم سے نکلا ہے حکم وہ ہے جس کا آرڈر چلتا ہے وہ وہ حکمت والا دانشمند تو وہ ہے یہ کہیں علیم ان حکیم اگر ہوگا تو علیم کا مطلب بھی تو دانشمند ہے نا علیم ان حکیم کیوں لگا دانشمند کے ساتھ ہی پھر ہم نے وہ حکمت والا بھی کیوں ترجمہ کر دیا کیونکہ وزرتشیوں سے ہمارا عقید آیا تھا حکمت والا جب علیم کہہ دیا تو وہی وہ چیز ہے دانشمند دانشمند علیم میں آتا ہے اور وہ ہم نے حکیم کو بھی حکمت والا کہہ دیا یہ سب ترجم جو ہیں وہ کسی نے بھی کیے ہوں اور جتنے مفہوم کسی نے بھی نکال لے ہوں وہ سب ذرتشی عقیدے جو ہیں ان کو قرآن کے اندر شامل کر دیا گیا اسی طرح یہ درود اور تسبیح یہ بھی ذرتشیوں سے آئی ہیں ذرتشی مصاحب سے آیا ہے یہ چھوٹی سی تسبیح آپ یہ تو نہیں ہمارے ہاتھ میں دیکھتے ہیں نہیں 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 یہ تسبیح آپ اگر غور فرمائیے یہ چھوٹی سی تسبیح چھوٹی سی مالا یہ ہندوں نے بھی پکڑی ہوتی ہے یہی چھوٹی سی تسبیح یہ زرتشی لوگ بھی پکڑتے ہیں اور یہی چھوٹی سی تسبیح آپ اگر غور فرمائیں گے تو یہ پادریوں نے بھی پکڑی ہوتی ہے تو یہ کیا ہے یہ وہی تسبیح ہے جو زرتشیوں سے آ رہی ہے جو مجوسیوں سے آ رہی ہے جو پارتھیوں سے آ رہی ہے جنہیں پارسی کہا جا رہا ہے آج کل انہوں نے بھی وہ تسبیح پکڑی ہوئی اس پہ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں کس کی تسبیح بیان کرتے تھے وہ انہوں نے مہینے کے تیز دن رکھے ہوئے تھے اور ان میں سے ہر ایک دن خاص دیوتا کے لیے ہوتا تھا اور اس دیوتا کی تسبیح بیان کرتے تھے اس کی شان جو ہے وہ بیان کرتے تھے اس کے دانوں کو اوپر ہر کام کے لحاظ سے ایک دیوتا تھا اس کی وہ تسبیح بیان ہوتی تھی مہینوں کے نام بھی جو تھے وہ بھی دیوتاؤں کے نام پہ تھے تو اس میں بھی وہ تسبیح چلتی تھی وہ سارا کچھ جو ہے وہ زرتشی نسخہ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں ہمیں دے دیا گیا بھائی جن لوگوں نے مذہب کی بنیادیں رکھ دیں ہمارے مذہب کی بنیادیں اگر ان لوگوں نے رکھی تو انہوں نے وہ سب کچھ ہمیں وہی اپنا ورثہ دے دیا قرآن کے تراجب میں بھی دے دیا ہمارے لٹریچر میں بھی دے دیا ہماری کتابوں میں بھی دے دیا وہ سارا کچھ وہی سے چلا رہا ہے اس میں کوئی چیز ہی در در سے نہیں آئے انہوں نے دیگر سب ہی مذہب میں آیا کیونکہ یہی سب سے پرانا مذہب تھا یہی وہ ایک ایسا مذہب تھا جس میں انہوں نے سب کچھ پیچ میں شامل کر دیا اس لیے وہ وہی سے چلا رہا ہے سورج چاند ستارے اور وہ بادل اور ان کا گرجنا اور روشنی اور لائٹ یہ وہ سب جتنا کچھ ہم نے وہ تراجب میں گھڑ کے رکھا ہے وہ سارا کچھ وہی سے چلا رہا ہے حتیٰ کہ سفید چادریں تک وہی سے آ رہے ہیں ہر چیز تو وہی سے آ رہی ہے کہاں تک آپ جائیں گے آپ خود پڑھ لیجیے دیکھ لیجے نا وہ خود وہ اسے پڑھ لیں نور تک تو وہاں سے آ رہا ہے خوصل وہاں سے آ رہا ہے وضو وہاں سے آ رہی ہے سر گھاپنا سر کور کرنا وہ سب کچھ وہاں سے آ رہا ہے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ وہی قرآن میں پردے کا حکم مت آئی قرآن میں پردے کا کون سا حکم ہے کون سی آیت ہے ہاں تراجب میں تو بہت کچھ ہے تراجب انہوں نے غلط کر رکھے کہاں یہ سب پردہ وردہ یہ سب چیزیں وہی سے آ رہی ہیں سر کو ڈھاپنا یہ کرنا وہ کرنا ازان ہو رہی ہے وہ سر کے اوپر کپڑا لے لیں وہ سب وہی سے آ رہا ہے کیونکہ وہ کپڑا لے تھے جب ان کی گھنٹی بچتی تھی نماز سے پہلے وہ گھنٹی بجاتے تھے اور آپ کو شاید یاد ہو قرآن نے یہ ذکر کیا ہے جب یہ گھنٹی بجا کے نماز پڑھتے ہیں تو کعبہ کے لوگ وہی گھنٹییں بجا کے وہی سیٹییں بجا کے نماز پڑھتے تھے یعنی وہی سیٹییں بجا کے اکٹھا ہوتے تھے ان کا اکٹھ ہوتا تھا سلاف ان کا اکٹھ ہوتا تھا ان کا ملاب ہوتا تھا وہی گھنٹییں وہی سیٹییں وہی سب کچھ کر کے وہ اکٹھ کرتے تھے ان کا اتمام ہوتا تھا ان کی عبادات ہوتی تھی قرآن نے برملہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جب یہ سیٹییں بجا کے اپنا اکٹھ کرتے ہیں جب یہ سیٹییں بجا کے اپنی نماز پڑھتے ہیں یہ صاف واضح کر دی ہے بات تو سیٹی بجا کے نماز پڑھنا عبادت کرنا یا گھنٹی بجا کے عبادت کرنا ایک ہی بات ہے چرچ میں دیکھیں کیا ہوتا ہے کلیسہ میں گھنٹییں بجتی ہیں وہی بات ہے وہ سب مجوسیوں سے آرہا ہے سیٹی بجا کے اکٹھ کر لینا سیٹی بجا کے نماز پڑھ لینا سیٹی بجا کے اکٹھے ہونا گھنٹییں بجا کے اکٹھے ہونا اور سیٹییں بجا کے عبادات اپنے کرنا یہ کہاں سے آرہا ہے یہ سارا کچھ زرتشیوں سے آرہا ہے جو زرتشیوں سے عیسائیوں میں بھی آیا ہے دیکھیں چرچ میں گھنٹییں بجتی ہیں سیٹییں بجتی ہیں قرآن کہہ رہا ہے کعبہ میں سیٹییں بجا کے آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو کیا ہوا وہ گھنٹییں وہ سیٹییں اس کو ہم نے اسلامائز کر لیا جب وہ آزان ہو گئی وہ کیا بات ہے وہ آزان ہو گئی تو ہم بھی وہی کام کرتے ہیں گھنٹییں سیٹییں آزان یہ سب کچھ وہی بات ہے کٹھ کرنے کے طریقے تو یہی مجوسی لوگ یہی زرتشی لوگ قعبہ میں بھی وہی گھنٹی بجا کے نماز پڑھتے تھے تو وہاں کا مذہب مجوسی مذہب ہی تھا وہ جو جزیرت النمہ آرب کا مذہب تھا وہ مجوسی مذہب ہی تھا جب ہی وہ گھنٹیاں بچتی تھی جب ہی وہ سارا کچھ ہوتا تھا تو اس مجوسی مذہب کے قلابیں جوڑ دیا گئے تو گھنٹی بجا کے تم وہ سیٹی بجاتے ہو گھنٹی بجاتے ہو قرآن نے سیٹیوں کا لفظ استعمال کیا ہے وہی سیٹیاں وہی سیٹیاں وہی گھنٹیاں وہی چل رہی تھیں وہی کعبے میں بھی چل رہی تھیں مسجد الحرام میں وہی گھنٹیاں چل رہی تھیں اور اس طرح وہ نماز پڑھ رہے تھے قرآن نے تو بارہا ہر چیز کلیر کی ہے تاریخی باتیں سب بتا دی ہیں قرآن نے لیکن ہم اس طرف جاتے نہیں ہم اسے غور سے وہ پڑھتے نہیں ہم دھیان سے پڑھتے نہیں تراجم میں لوگوں نے وہ غلط ملط گھڑ دیا اب اس کو کوئی کیسے ٹھیک کرے گا جب تک کہ آپ خود ہی ٹھیک نہیں ہونا چاہیں گے تو آپ کو خود ٹھیک ہونا پڑے گا ایسا نہیں ہے دیکھیں نا ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور ٹھیک کر دے آپ کو کوئی اور نہیں ٹھیک کر سکتا وہ آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا بارہال ان کی نمازیں ہیں ان کے نام ہیں فجر کو حاون کہا جاتا ہے اور جو زہر یا دوپیر کی نماز ہے رپیتاون کہا جاتا ہے اور اس کے بعد اثر کی جو نماز ہے اثر کی نماز کو جو زرتشی اثر کی نماز ہے اسے ازہرین کہا جاتا ہے اور جو شام کیا مغرب کی نماز ہے اسے ایوی ستھرم کہا جاتا ہے وہ عشاء کی نماز کو اشین کہا جاتا ہے جو زرتشی لوگ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اسے اشین کہا جاتا ہے یہ دیکھ لی جی یہ سب کچھ آپ کو ملے گا سب نمازیں آپ کو اسی طرح ملیں گے ان کے ٹائمنگ بھی وہی ہیں سب کچھ تو موجود ہے اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے اور آدھی رات کی جو نماز ہے جسے ہم تحجد کہتے ہیں وہ آدھی رات کی نماز وہ اشاہین ہے یہ فجر تک آدھی رات سے شروع کے فجر کے وقت تک وہ اشاہین نماز ہے ان کی وہ چلتی زرتشی نماز وہی چیزیں ہیں اور وہی چیزیں میں نے اس مضمون بھی لکھی ہیں جو سورہ نور کی 58 آیت کے اوپر مضمون لکھا ہے کہ وہ یہی آورس یہی نمازوں کے آورس یہی پریج عیسائیوں کی بھی ہے اور یہ یہودیوں سے چلی آ رہی ہے وہ سجدے میں گرتے ہیں وہ پیشانی زمین پر ٹکاتے ہیں جو سجدہ جس کو ہم سجدہ سمجھتے ہیں وہ زرتشی بھی ایسا ہی سجدہ کرتے ہیں پیشانی زمین پر ٹکاتے ہیں اسی طرح زرتشیوں کا مہینہ ہے بھامن اس کو بہمن بھی کہتے ہیں تو زرتشیوں کا بہمن مہینہ مقدس مہینہ ہے وہ اسی طرح مقدس ہے جیسے ہم رمضان جیسے کہتے ہیں اس میں وہ روزہ رکھتے ہیں اور اس میں صرف فرق یہ ہوتا ہے گوشت وغیرہ سے ایسی چیزوں سے پریز کرتے ہیں پکا اور کچھا گوشت دونوں آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے ہم بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں ہم بھی یہ کھانے پینے کی چیزوں سے بھی پریز کرتے ہیں ظاہر ہے کچھے گوشت سے بھی پریز ہوتا ہے ہمارے ہیں بس وہ بھی یہی کرتے ہیں یہ سب سہسانیوں کا ہے کام بامن مہینہ آپ پڑھ لی آپ کو معلوم پڑھ جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اسی طرح ہی جنت اور دوزخ زرتشیوں میں بلکل اسی طرح ہی ہے پلسرات پلسرات جیسے ہم کہتے ہیں وہ زرتشیوں میں پلسرات ہے بلکل وہی جو ہمارے ہیں پولا لٹریچر بھڑا پڑھا ہے اس میں اور اس کے بعد وہ جو براغ والے قصے کہانیاں ہم نے گھڑی ہیں وہ سب وہی سے آ رہی ہیں انہوں نے یہ کہا تھا پہلے کسی بھی مذہب سے پہلے یہودیوں سے بھی پہلے عیسائیوں سے بھی پہلے تمام مذہب سے پہلے زرتشیوں نے یہ کہا تھا مہراج کا جو واقعہ جسے ہم آج کوٹ کرتے ہیں زرتشیوں نے یہ کہا تھا کہ نبی جاتے ہیں آسمان پہ خدا سے ملنے اور آسمانوں پر خدا سے ملنے جانے کی کہانی سب سے پہلے زشتریوں نے ہی گھڑی ارے بھائی وہ لوگ جو زرتشی ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں ہمیں بھی اتنا کم از کم سوچ لینا چاہیے کہ جو ہستی ہماری شاہرک سے نزدیک ہو اسے ملنے جانے کے لیے کس گھوڑے ہاتھی اونٹ اور برراک کی ضرورت پڑے گی سات آسمان کا سفر طے کرنے کی کیوں ضرورت پڑے گی انسان کی اکل اتنا تو کم از کم تسلیم کرتی ہے نا کہ جو ہستی ہمارے پاس ہر وقت ہے ہر جگہ جو ہستی موجود ہے اسے ملنے جانے کے لیے ہمیں کوئی سواری کی ضرورت ہے دیکھیں نا یا تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے مان لیا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالی کی ساتھ ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالی ہماری شاہرک سے نزدیک ہے تو پھر اسی کو ملنے کے لیے اسی کو ملنے جانے کے لیے ہمیں گھوڑوں کی برراکوں کی ہاتھیوں کی اونٹوں کی ضرورت ہوگی اسی اللہ کو ملنے جانے کے لیے ہمیں کسی سواری کی ضرورت ہوگی یہ کیسی بات ہے برراک کی ضرورت نہیں ہے بھائی اللہ ہر جگہ موجود ہے تو یہ برراک والا اور یہ یہ ساری چیزوں والا یہ جو قصہ کہانی ہیں یہ بھی زرتشیوں نے دیا ہمیں نہیں دیا باقی سب مذاہب کو دیا خدا کی تعلیمات جو تھیں وہ جب دنیا میں آئیں ان تعلیمات سے جب مذاہب بنائے گئے تو ان سب میں زرتشی رسومات کو شامل کیا گیا تب ہی تو مذہب بنا ورنہ مذہب کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ زرتشی نے کیا امام بنائے امامل میں ہوتے ہیں ان کے امامی نماز پڑھاتے ہیں زرتشیوں کے یہ سب کچھ جو ہے ہر مذہب صرف اسلام ہی نہیں سب مذہب تمام کے تمام مذاہب بلکہ بودھ مت تک پہ آپ جائیے ہیں وہ بھی ہے بودھوں کے اندر بھی ان کا بڑا عمل دخل ہے پھر شیطان اور اللہ کے مقابلے میں ایک شیطان کی ہستی یہ بھی انہی کہی ہے اللہ کے مقابلے میں ایک شیطان کا وجود بنانا یہ بھی زرتشیوں سے نکلا اور یہ ہر جگہ ہے یہ ایول ڈیول یہ شیطان یہ ہر مذہب میں آ رہا ہر مذہب میں کہاں سے آ رہا زرتشیوں سے آ رہا سب سے پہلے کا مذہب تھا ہر جگہ ہر مذہب میں آپ دیکھیں کہ شیطان ہوتا ہر مذہب میں ایک شیطان ہوتا ہے اللہ کے مقابلے میں انہوں نے شیطان کھڑا کر رکھا ہے وہ وہی سے آ رہا قرآن تو ایسی بات نہیں کرتا قرآن جسے شیطان کہتا ہے وہ آپ کے اپنے نیگیٹیو تھوٹس ہیں آپ کے اندر آپ کے اندر کی نیگیٹیوٹی کو شیطان کہتا ہے قرآن لیکن کیونکہ مذہب نے قرآن کے خلاف ہی بات کرنی تھی اس لئے مذہب نے شیطان کو ایک ہستی کی شکل میں پیش کیا ایک انٹیٹی کی شکل میں پیش کیا اور وہاں سے چلتے ہوئے تمام مذہب میں وہ ہستی بن گئے اب شیطان جو ہے وہ اللہ کے مقابلے پر ایک ہستی ہے اسی طرح ہماری یہ رسمی دعائیں یہ تقریبات یہ سب کے سب ہماری رسوم ہماری دعائیں ہماری تقریبات جتنی بھی مذہبی تقریبات ہیں یہ ساری کی ساری تمام مذہب میں بشمول اسلام انہی سے آئیں زرتشی سے آئیں تمام مذہبی عبادات زرتشیوں سے آئیں ہماری جتنی مذہبی عبادات ہیں خالی ہماری نہیں ہے یہودیوں کی لگائیے عیسائیوں کی لگائیے اور پھر مذہب اسلام کے جو پیروکار ہیں ان کی لگائیے سبی کی سبی ان کی سبھی کی سبھی مذہبی رسومات زرد تشیوں سے آئی ہیں جب مذہب بنا تو زرد تشیوں کی تمام کی تمام رسومات ہر مذہب میں داخل ہو گئی ہیں اور اس سے مذہب بنا اور ہم نے یہ سوچا ہی نہیں قرآن اپنے الفاظ میں کیا کہہ رہا ہے ہمارے ذہن میں مذہب ہیں اور اس مذہب کی بنیاد کے اوپر ہم قرآن کے تراجم کرتے ہیں آپ دیکھئے حالیہ مذہبین جو میں نے لکھے ہیں خاص طور پر جو ابھی مذمون میں نے لکھا ہے سورہ نور کی 58 آیت کے اوپر بڑے بڑے وہ لوگ جو مجھے کومنٹ کرتے تھے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا جو اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر میرا نام لیتے تھے بہت کمال لکھتی ہے وہ لوگ آج مجھے وہ کومنٹس اس پر کر رہے ہیں کہ آپ نے باقی سارا کچھ صحیح لکھا ہے یہاں آکی یہ تھوڑا سا کر دیا کیوں بھائی کیوں آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے عقیدے کو ڈز پڑتی ہے وہ آپ کے عقیدے کی خلاف ہے وہ عقیدہ جو آپ نے اپنے مذہب سے لیا ہے اس عقیدے کے خلاف ہی ساری بات ہے اس لئے آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ قرآن کے الفاظ کو ہی نہیں دیکھ رہے ہیں آپ اپنے عقیدے پہ جا رہے ہیں آپ اپنا وہ بت توڑنا ہی چاہتے ہیں سب سے بڑا بت جو ہے وہ مذہب ہے ایک ہی بت توڑ دو تو ہزاروں بت توڑ چاہیں گے وہ سب سے بڑا بت مذہب ہے وہ ٹوٹے گا تو اس کے اندر جتنے اس کے نیچے جتنے بت ہیں وہ سب کے سب ٹوٹیں گے تو وہ اس بت کو توڑنا ہی نہیں چاہتے جس بت کو توڑنے کے لیے قرآن نازل ہوا قرآن اسی بت کو توڑنے کے لیے نازل ہوا ہے قرآن سے پہلی سبھی کتابیں اسی اسی بت کو توڑنے کے لیے نازل ہوئی ہیں اس بت کا نام مذہب ہے جو ضبور آئی مذہب کو توڑنے کے لیے آئی مذہب کا بت توڑنے کے لیے آئی توریت آئی توریت کی جتنی کتاب میں آئی وہ مذہب کا بت توڑنے کے لیے آئی انجیل آئی انجیلیں آئیں مذہب کا بت توڑنے کے لیے آئی قرآن آئے مذہب کا بت توڑنے کے لیے آئے بھائی ایک ہی بت ہے اسی بت کو توڑنا ہے آپ کو اور اس بت نے ہزاروں بت سوائے ہوئے اپنے اندر اس ایک ہی مذہب کو آپ توڑ کے ایک ہی بوتھ کو توڑ کے آپ قرآن کے کہہ ہوئے بیان میں داخل ہو جائیں آپ قرآن کے کہہ ہوئے دین میں داخل ہو سکتے ہیں اگر آپ کو قرآن کے دین میں داخل ہونا ہے تو آپ کو وہی بوتھ توڑنا پڑے گا جس بوتھ کا نام مذہب ہے وہ ایک ہی بوتھ ہے جس بوتھ کو توڑنے کے لیے تمام کتابیں آئیں تو یہ تمام رسومات دنیا کے قدیم مذہب سے چلی آ رہی ہیں اور وہی آتے آتے ہم تک بھی پہنچیں تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات زرتشی مذہب کہاں سے چلا کہاں سے نکلا اور کہاں پہنچا اور ہم بھی دیکھا جائے تو زرتشی مذہب کے اندری کام کر رہے ہیں ہم کوئی ان سے الگ نہیں ہیں آپ ملازع فرمائیں تو ہم وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو دیگر مذہب کر رہے ہیں ہم وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو زرتشی مذہب کر رہا ہے تو ہم کسی سے الگ نہیں ہیں ہم قرآن کو ہرگز نہیں مانتے ہم قرآن کو اپنے نظریات کے مطابق ڈھال کے بات کرتے ہیں ہم قرآن کے تراجم اور مفہوم اپنے عقائد کے مطابق کرتے ہیں اور عقائد کہاں سے آئے زرتشی مظاہب سے ان قدیم مظاہب سے اور ساری کی ساری نمازیں وہیں سے آئیں وہیں سے سب کچھ آ رہا ہے اور ساری نمازیں وہیں سے آئیں اور پھر ان نمازوں کے ساتھ ساتھ زرتشی لوگ بھی ایسے ہی دعائیں کرتے ہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے جیسے ہم دعا کرتے ہیں وہ بھی دعائیں پڑھتے ہیں کھانا کھانے کی دعا کھانے سے پہلے کی دعا کھانے سے بات کی دعا یہاں آنے کی دعا وہاں جانے کی دعا سونے کی دعا جاگنے کی دعا یہ سب دعائیں ایسے ہی کرتے ہیں ہاتھ بھی ایسے ہی اٹھاتے ہیں ان کے ہاتھ ایسے ہی اٹھتے ہیں ان کے حساب میں بھی اللہ اوپر بنجر بے آبان سیاروں سیاروں میں بیٹھا ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر بنجر بے آبان سیاروں سیاروں کے اندر بیٹھا ہے ہم بھی یہی سمجھتے ہیں ہم بھی اوپر ہی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تو ہماری شہرک سے نزدیک ہے بھائی شہرک سے بھی قریب ہے لیکن ہم نے انہی زرتشی لوگوں کی طرح یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ اوپر بنجر بیعبان بے آب ہو گیا سیاروں ستاروں کے اندر بیٹھا ہے بس ہم وہیں پہ مو کر کے دعا کرتے ہیں تو ہمارا حساب بھی وہی ہے بلکہ میرے خیال میں جو مذہب ہے نا مذہب کی دنیا تمام مذہب تمام لوگ یہی سمجھتے ہیں کوئی اوپر والا کہہ دیتا ہے کوئی اوپر کو مو کر کے دیکھ لیتا ہے بھائی کیا بات ہے آپ دنیا کی رنگ و رونق محفل میں رہو روشنیوں میں رہو اور اللہ جس نے سب کچھ بنایا اسے اندھیروں میں اور بے آب ہو گیا جنگل بے آبان سیاروں اور ستاروں میں رکھو ہے نا جو بلکل اجڑے ہوئے جنگل بے آب ہو گیا بے آبان جو سیارے ستارے ہیں وہاں پہ آپ نے اللہ کو رکھا ہوا ہے اور خود آپ روشنیوں میں یہاں پہ بیٹھیں تو دعائیں بھی وہ کرتے ہیں نماز جنازہ میں جیسے ہم دعائیں پڑھتے ہیں زرتشی لوگ بھی ویسی دعائیں پڑھتے ہیں شاہد نا وغائب نا وصغیر نا وقبیر نا بلکل یہ بھی ایسی دعائیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں یہ بھی ایسے ہی تلاوت کرتے ہیں تلاوت کا مطلب قرآن خوش اور لیتا ہے لیکن ہم نے تلاوت کو جھوم جھوم کے اور لے سے گانے کو کہہ دیا بھائی یہ لے سے گانا یہ جھوم جھوم کے گانا یہ دیگر مذہب سے آیا ہے اور وہی مجوسی وہی زرتشی وہی مذہب سے یہ گانے بھی آئے ہیں یہ جھوم جھوم کے گانوں کا اسٹائل دیگر مذاہب میں بھی آیا ہے ہم نے بھی وہی اپنا لیا ہم نے بھی قرآن کے تراجم میں یہ کر دیا کہ قرآن کو لے سے پڑھیں آپ زیادہ ثواب کا کام ہے لے سے پڑھنے سے ہمیں کیا ملا سوائے اس کے کہ لے سے قرآن پڑھا عبادت گاؤں کے اندر جیسے یہ لوگ پڑھتے ہیں اپنی کتابیں لے سے جھوم جھوم کے ویسے پڑھا اور خالیات باہر آگئے ہم بھی ایسے ہی خالیات باہر آ جاتے ہیں قرآن اس لئے نہیں آیا کہ آپ عبادت گاؤں میں جا کے جھوم جھوم کے گائیں اور گاہ بجا کے ہاتھ جھاڑ کے خالیات باہر نکل آئے قرآن اس لئے نہیں آیا کیا ملا کچھ بھی نہیں ملا وہیں پڑھا وہیں چھوڑ کے آگئے دیکھیں نا تلاوت کا ہی مفہوم تبدیل کر دیا وہ تلاوت قرآن کسی اور چیز کو کہتا ہے قرآن کہتا ہے اندرنیت جو ہم بتا رہے ہیں اس کے اندر جو ہم بتا رہے ہیں وہ تلاوت دیکھیں تو صحیح اس کا مطرح بھی دیکھ لیں اس کا روٹ ورڈ ہی دیکھ لیں نا کہیں تلاوت کا لیکن وہ تو جھوم جھوم کے پڑھنے کا نام تلاوت رکھ دیا ہے اور یہ تلاوت کا مفہوم کہاں سے نکلا زرتشی لوگوں سے وہ اپنی دعائیں جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں ہم بھی یہی پڑھتے ہیں بلکل اسی طریقے سے پڑھتے ہیں دیکھ لیجئے ملازف فرمائیے یاسنا میں وہ کیا پڑھتے ہیں نماز جب وہ شروع کرتے ہیں وہ کیسے تلاوت فرماتے ہیں دیکھئے کیا ہم ان کی نقل نہیں کرتے ہیں کیا ہم اپنی نمازوں میں اسی طرح نہیں پڑھتے ہیں اسی طرح گا گا کے پڑھ رہے ہیں ہم اسی طرح طرح طرز سے پڑھ رہے ہیں اسی طرح ہم لے سے پڑھ رہے ہیں یہ لے یہ طرز یہ چیزیں یہ کہاں سے آئیں یہ سب وہی سے آئیں یہ سب شروع وہی سے ہوئیں جب مذہب بنا تو اس میں یہ گانا بجانا یہ سب کچھ آ گیا اگر آپ ہندووں کو کوئی بھجن بھی ملاثر فرمائیں گے وہ بھی آپ کو ایسے ہی ملے گا اسی طرز میں ملے گا ہندو بھی اپنے بھجن اسی طرز میں گاتے ہیں ہندو کے بھجن بھی اسی طرح ہی ہیں ہندو میں بھی اسی طرح بھجن گائے جاتے ہیں جس طرح زرتشی لوگ تلاوت کرتے ہیں جس طرح ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کی وہ بلکل باقیدہ اسی طرح ہندو بھی اپنے بھجن گاتے ہیں ہندووں کے بھجن کی طرز بھی یہی ہے ہندووں کے بھجن کی ٹون بھی یہی ہے کئی تبلوں سے چمٹوں کے ساتھ گاتے ہیں اور کئی بغیر تبلوں کے بغیر چمٹوں کے ساتھ گاتے ہیں گانا تو یہ بھی وہی ہے طرز سے گانا لے سے گانا قرآن نے کہا کہا ہے لے سے گائیں آپ قرآن تو عملی کتاب ہے بھائی اس پہ عمل کرنا ہے اس پہ عمل کریں اور اپنی دنیا کو اپنی زندگی کو تابناک بنائیں قرآن اس لیے آیا ہے قرآن ایسے تھوڑی ہے جھوم جھوم کے گائیں عبادت گاؤں میں اس کے بعد گاہ بجا کے ہاتھ جھاڑ کے باہر نکلائیں گاہ بجایا ہاتھ جھاڑے باہر نکلائیں نہ آپ کے پلے کچھ پڑا اور نہ ہی وہ خوش ہوا جس کے لیے آپ گاہ رہے ہیں کیا ہوا کچھ بھی نہیں تو یہ کام ہم نے شروع کر دیا ہے اب دیکھئے صبح کی نماز میں وہ کیا پڑھتے ہیں زرتشی یہ دیکھئے یہ تلاوت ہو رہی ہم بایسے ہی کرتے ہیں سنیے گا وہی زرتشی لوگ زہر کی نماز میں تلاوت فرما رہے ہیں یہ بھی سن لیجئے آسر کی نماز میں وہ کیا پڑھتے ہیں جبھی سنیے مغرب کی نماز میں زرتشی لوگ کیا پڑھتے ہیں کیسے تلاوت کرتے ہیں جبھی سنیے عیشہ کی نماز میں زرتشی لوگ تلاوت فرما رہے ہیں سنیے تحجد کی نماز میں کیسے تلاوت ہوتی ہے یہ سن لیجئے ہم دو سنہ ہر نماز میں سنہ شروع میں پڑھی جاتی ہے یہ زرتشی نماز کی سنہ ہے اور وہ ایسی سنہ ہے جیسے ہم ہر نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں آپ اگر بغور اسے سنیں گے تو اس میں مزدہ کا نام ہے مزدہ وہ خدا کو کہتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اور یہ مزدہ کا نام لیتے ہیں مزدہ زرتشی خدا ہے تو زرتشی لوگ مزدہ کی سنہ پڑھتے ہیں ہر نماز کے شروع میں یہ مزدہ کی سنہ ہے جو آپ نے سنی ہر زرتشی نماز میں یہی سنہ پہلے پڑھے جاتی ہے اور اس کے بعد رکوع پڑھا جاتا ہے یا کوئی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کی کتاب میں سے جیسے ہمارے ہوتا ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں تمام زرتشی تمام مجوسی تمام پارسی تمام زرستارین جب اپنی نماز پڑھتے ہیں تو یہی سنہ پڑھتے ہیں یہ وہی سنہ ہے جیسے ہم بھی اپنی نمازوں کے شروع میں پڑھتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے شروع میں پڑھی جانے والی سنہ کے اندر اللہ کا نام ڈال دیتے ہیں بات وہی ہے کوئی فرق نہیں ہے ہم بھی اپنی نمازیں اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح زرتشی لوگ پڑھتے ہیں جس طرح مجوسی لوگ پڑھتے ہیں جس طرح زرستارین لوگ پڑھتے ہیں اور وہ اپنی نماز سنہ سے شروع کرتے ہیں اس کے بعد عویسطہ میں سے کچھ آیات پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہی رکو وہی سجود وہی سب کچھ تو وہی بات ہے سنہ وہی پڑھتے ہیں سنہ ہم بھی پڑھتے ہیں ہر پیٹرن ہر چیز ویسے یہ جیسے وہ زرتشی مذاہب سے آ رہی ہے کیا فرق ہے ایک ہی بات ہے ہم نے زرتشی نماز پڑھ لی یا ہم نے اپنی نماز پڑھ لی وہی طریقہ وہی پیٹرن وہی چیز وہی قیام وہی رکو وہی سجود اس کا پڑھنے کا انداز بالکل وہی ہے اور ویسے ہی تلاوت اور پھر دعا بھی بات اٹھا کے ایسے ہی کرتے ہیں جیسے ہم دعا کرتے ہیں فرق کیا ہے کوئی فرق نہیں ہے آپ خود اندازہ لگا لیجئے بات تو وہی ہے آپ نے نام تبدیل کیے اور کیا تبدیل کیا آپ نے صرف آپ نے نام تبدیل کر لیا عربی میں نام رکھ لیا آپ نے بات تو وہی ہے چیز وہی ہے جیسے میں نے حرص کیا ہے کہ دین کو مذہب بنا دیا نام تبدیل کر لیا جی دین مذہب ہے کیسے بھائی کیسے دین کو مذہب میں بدل دیا وہ جو نام تھے وہ وہاں سے چلے آرہے ہیں نام ان کو عربی میں کر لیا زتشی ناموں کو عربی میں کر لیا وہ نماز بن گئے تو یہ سارا قصہ کہانی جو ہے یہ مذہب کا یہ ہے اور مذہبی وہ بت ہے جس کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھیجی اسی بت کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھیجی ہیں قرآن اسی بت کو توڑنے کے لیے آیا ہے سب سے بڑا بت یہی ہے جو مذہب کی شکل میں دنیا کے اوپر موجود ہے دنیا پہ قابض ہے سب سے بڑا بت وہ ہے جو دنیا پہ قابض ہے اور سب سے بڑا بت کونسا ہے مذہب ایک ہی بت توڑ دیں ایک ہی بت توڑ دیں سب کچھ ٹوٹ جائے گا آپ خدا کے بندے بن جائیں گے آپ قرآن پہ ایمان لے آئیں گے آپ قرآن سے پہلی کتابوں پہ ایمان لے آئیں گے بت ایک ہی توڑنا ہے جس کو توڑنے کے لئے اللہ تعالی نے قرآن سے پہلے صحیفے بھیجے اللہ تعالی نے قرآن کو بھیجا صرف اور صرف اس کا مقصد وہ بت توڑنا تھا جس کا نام مذہب ہے لیکن افسوس کہ لوگوں نے پھر مذہب بنایا کتاب آئی پھر مذہب بنا کتاب آئی پھر مذہب بنا ہمیں اسی بت کو توڑنے کا حکم دیا گیا ہے یہی سب سے بڑا بت ہے اسی کو توڑیں گے تو ہماری آفیت ہے اسی کو توڑیں گے تو قرآن پہ ہمارا ایمان ہے اسی کو توڑیں گے تو ہماری بخشش ہے اسی کو توڑیں گے تو ہماری نجات ہے اسی کو توڑیں گے تو ہم مومن ہیں اسی کو توڑیں گے تو ہم متقی ہیں اسی کو توڑیں گے تو ہمارا ایمان ہے اللہ کے اوپر اسی کو توڑیں گے تو ہمارا ایمان وہ ہے جو عطی اللہ و عطی الرسول کا مطلب ہے توڑنا ہمیں وہی بت ہے سب سے بڑا بت وہی ہے جس کا نام مذہب ہے اور مذہبی وہ بت ہے جس کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا نزول کیا اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بھیجا اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بھیجا مذہب ایک بت ہے ایک ہی بت توڑ دیں سب کفر ٹوٹ جائے گا سب کفر کا نظام ٹوٹ جائے گا سب کفر ملیہ میٹ ہو جائے گا ایک ہی بت توڑنے سے یہ کفر کا نظام ہے یہ کفر کا بت ہے مذہب بزاتے خود کفر ہے صرف ایک ہی بود توڑنا ہے ایک ہی بود ٹوٹ جائے گا تو کفر ختم ہو جائے گا دنیا سے یہ کفر ہے کفر ایک ہی بود توڑ دیں تو کفر مٹ جائے گا ایک ہی بود توڑ دیں تو دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا یہ کفر ہے یہ لڑائی یہ جھگڑا یہ قتل و غالت یہ صرف اور صرف مذہب کی وجہ سے دیکھئے دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہر کوئی ایک دوسرے سے لڑا ہے جہاں جہاں مذہب ہے وہاں لڑائی جھگڑا اور فساد ہو رہا ہے یہ کفر ہے اسی کفر کو توڑنا ہے اسی کفر کو توڑنے کے لیے اللہ تعالی نے صحیف ہے اور قرآن کریم نازل فرمایا بہت شکریہ اللہ حافظ